اسلام علیکم گلیٹری گلیم میمبرز مارننگ ویڈ ڈرائیب در ڈی ٹو اس بگن آج پھر میں جا رہی ہوں اپنے اکیڈمی انٹرنیشنل کیونے پاکستان کی طرف جہاں پہ میرا ڈی ٹو ہے سفر بہت مزہ کر رہا تھا صبح صبح ٹریولنگ فریش ہو رہی تھی یہ ہم لوکیشن پہ پہنچ گئے اور سیلون ڈیزائنرز کا آفیس پہلے آتا تھا اور پھر اس کے بعد ہماری کیونے انٹرنیشنل اسلامباد کی اکیڈمی آتی تھی صبح صبح آج کل موسم بہت زبردست تھا اور بہت اچھا فریش لوک آتا تھا وہاں پہنچ کے میں نے مجھے آج نیو میکوور دیا جائے تو یہ میں اپنے ہیئر لیند اور ہیئر کلر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جسے میں سیٹسفائیڈ نہیں تھی اور میں چاہی تھی ایک نیوک فرنٹ لیئر تھے اور فرنٹ پہ بینکس تھا پھر فرنٹ لیئر تھے اور پیچھے سے لیند کو انہوں نے تھوڑا سا رہنے دیا تھا میں لیند چھوٹی نہیں چاہ رہی تھی تو لیند انہوں نے رہنے دیا اس کو شیپ دے دیا تھا اور فرنٹ لیئرنگ کی تھی اور جو میرا ہیئر کلرٹ ٹیکنیک ہوا تھا ظاہری بات ہے وہ سینلائٹ ٹیکنیک میرے پہ اپلائی کیا گیا تھا کیونکہ میں ازا موڈل بھی بیٹھی بھی تھی اور میرے ساتھ جو کلیکس تھے وہ مجھ پہ ہی پریکٹس بھی کر رہے تھے میرے پہ ہی جو دیا گیا لیکچر تھا اس کو فالو کرنا تھا اور کلر میکسنگ اور کلر کریکشن تو میرے ہی بالوں پہ سب کو بتایا گیا اچھا 3000 کی جتنی سیریز ہے سب میں آئل ہوگا میں نے دیا جی 30 گرام 30 گرام میں کیوں تو کلک کیا لیکن سٹوڈیو ٹرپ اس کلر میں دول پہ ڈالنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا بیٹ کر 30 گرام تو وان پریس 2 کی حساب سے کتنا جائے گا 60 گرام دول پہ اگر یہ 30 گرام دول پہ 60 گرام ہونی گوٹ میں نے دیا گیا اب اس میں سے 7 گرام میرے ہاتھ پہ نکلی کے اگر ہم بونڈ فیشن نہیں آئیڈ کرتے تو ہم 30 ویمی یوز کرتے لیکن اب سکر ہم بونڈ فیشن آئیڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہو تو ہم 30 ویمی یوز کریں گے بونڈ فیشن جو ہے وہ آپ کی دیویلپر کی انٹنسٹی کو 1% یعنی 1 لیول ڈاون کر دیتا ہے یعنی کہ 30 یوز کریں گے تو 20 کا کام کرے گا یہ سنڈائیٹ کی ٹکلیس میں ہم سیکسے دیتے ہیں ہمارے کیونکی سٹائلنگ پروڈکٹس ہیں جن سے ہم نے ہمیشہ سٹائلنگ میں استعمال کیا اور بہت اچھا رزلڈا ہے یہ بونڈ فیشن آئیڈ کیا گیا سٹائلنگ پروڈکٹس ہے آج آئیے آج آئیے خسلے آپ کو بہت حقا انہیں چھکا ٹکا اگر مجھے تھوڑا سا مرمانینٹ میری مرمانینٹ کو مرمانینٹ چاہیے ٹکا ٹکا so میں تھوڑا ثقق سٹریند لے دی اگر تھوڑا مجھے مرشد میں کرنا ہوتا تو میں اور پتلا سٹریند لیتی لائٹ سonn پہنچ ہو گئی ہوں کجھے مرمانی کو بھوٹا براس ہاں بھوٹا آل تیک پہ سلائس آل فکتہ یہ نیچے رکھیں گے مکلا مکلا کیا مکلا کیونکہ ہم بے رہے ہیں یہ بے کیا یہ ہی سے ہم نے لفٹنگ سکتا کرنی ہے باکی والوں پہ ہم نے لفٹنگ نہیں کرنی ہی اس ٹیکنیک ہے یہ سن لائٹ سن لائٹ ٹیکنیک ہے اس میں آپ کو سارے بالوں پہ ٹیکنیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اوکی جی سارے بالوں پہ سارے بالوں پہ کور کریں گے مجھے سوکے ڈامیج لگ رہے ہیں تو میں نہیں لگا رہی ہوں اب اوپر کی طرف اس کو میں بلند آت کروں گی اور میں روٹس ڈارک رکھوں گی ان کے اقارڈنگ تو پرسنیلٹی میں ٹیکنیک کروں گی جیسے جیسے جو کلائنٹ ہوگا اس حساب سے کسی کو آپ روٹس کے پاس دینا چاہتے ہیں تو آپ روٹس کے پاس بھی جا سکتے ہیں بات میں ان کے روٹ شیدو رکھوں گی بس لئے میں روٹس سے تھوڑا سپیس رکھ کی کام کروں گا اب ان بس کسی کی گریریر ہی روٹس کے پاس تو ہوں ابھی ہم سکا ٹیکنیک پولو کریں گے اچھے سے پروڈکٹ کو بلند کریں گے بلند کریں گے ہمیں ایک لوگ بلند کریں گے ایک لوگ بلند کریں گے جاں بلند کریں گے آپ دیکھیں کیسے فائل کیوں پر فائل رکھ کروں گا میں ہمیں پیک کیا اور ہمیں فولد کرنے سے بنا کیا ہم نے کہا ہمیں فائلنگ کو اس ٹریک ہی آپ پہ ہونے رکھنا ہے اور سینٹر سے وہ بیش لگاتی تھی روٹ سے نہیں اپلائے کرتی تھی 3000 کی سیریز سے انہوں نے میرا کلر لفٹ کیا تھا انہوں نے کوئی بلیچ یوز نہیں کی میرے بالوں پر کیونکہ میرے بال آلرڈی کلر ڈائیٹ تھے ڈائمج تھے اور ان کی ہیلتھ اس طرح نہیں تھی کہ میں اس پر بلیچ دوبارہ دوبارہ اپلائے کرتی مہم رباب ہمیں یہی بتانا چاہیے تھے کہ کلائنٹ کی جو چوائس ہوگی اس کو ہم نے نمبر ون پر رکھنا ہے دیمان کر رہے ہوں جو کہ ان کی فیس پہ نہ جاتی ہو نہیں کمپلیکشن پہ نہ جاتی ہو یا ان کی ہیر ہیلتھ پہ نہ جاتی ہو تو ہمیں نو کہنا ہوگا اور ہمیشہ سے جب بریش لگانا تھا اس ٹیکنیک میں تو سینٹر سے لگانا تھا اور روٹس کی طرف اپورز میں ہاف جب اس کے اوپر بیٹر لے جائے گا بریش کے اوپر تو پھر اس کو اوپر کی طرح لے کے جائیں گے اور وہ بھی سن لائٹ ٹیکنیک سیدھی سیدھی لائنیں ہم نے نہیں لگانی ہاتھوں کو شیڈنگ کی طرح سے اوپر کے جانب کرنا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ سائیڈ پہ زیادہ ہائٹ دینی ہے بریش کو یا تھری تھاؤزن سیریز کو اور سینٹر میں تھوڑا سا کم تو جب ہمارے لکس آتے ہیں بالوں کے تو ایسے آتا ہے جیسے شیڈ ہواو سن لائٹ ہواو سیکشنز لیے میرے بالوں کے اور اس ایٹیز انہوں نے تھری تھاؤزن سیریز اپلائی کی فیس بھی کنٹور رہے اور جو میرے پہلے کے بلیچ بال تھے جو ڈیمیج تھے اس پہ انہوں نے پروڈک لگانا ضروری نہیں سمجھا اس کو انہوں نے کلر کلیکشن کتاف لے گئی دیکھیں نیچے کہ اس میں میرے تری تھاؤزن سیریز سے کافی بال لیفٹ ہو گئی تو ہمیں دکھائیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ چلتا ہے کہ بال کتنا فیلڈ لے دی رہا یہ جو چیز ہے نا آپ دیکھیں یہ کوپر اورنج یہ جگہ کچھ نہیں ہو سکتا ان بالوں کا ان کا نکلنا ہی نکلنا ہے ہم بعد میں اس کو کور کریں یہاں پہ انہوں نے میرے بالوں کو گھیلا کیا کیونکہ ہم سیمی کلر یوز کر رہے تھے بیس میں تو سیمی کلر کے لیے جو ہے بال بیٹ ہونے ضروری ہیں تو بال میرے بیٹ کی اور پھر میں نے سیمی کلر لگایا میرے بالوں پہ سیمی کلر سے میرے بال کافی سمودھ سوفٹ اور بہت زبردست لک میں آگئے تھے بہت ہی اچھا میٹیریل ہے سیمی کلر کا ٹنٹا سے جو ہے روٹ کور کرتے ہیں ہم اور وہ ایک ایسا شیڈ ہے جو ہماری گری کوریڈ کو کمپلیٹ کرتا ہے لیکن سیمی جو ہے وہ ہماری بالوں میں جان بھی لے آتا ہے شائن بھی لے آتا ہے اور شیڈ بھی بہت اچھے سوجاتے ہیں ہماری ہیئر ہیل کو بھی امپروف کرتا ہے جہاں جہاں فائل لگے تھے ان بالوں کو چھوڑتے ہوئے فول ہیڈ میں میں نے میرے سیمی کلر اپلائے کیا اور اچھے سے عمل صفائی کرنا ہے شیڈ کو رہنے نہیں دینا اچھے سے بریٹ سے لگانے کے بعد آپ نے اپنی دو فنگر سے اس کو عمل صفائی کرنا ہے تقریباً آلموسٹ میرا سارا ہیڈ ہو چکا تھا ساتھ ساتھ فائل بھی اوپن ہو رہے تھے ساتھ ساتھ بیس کلر بھی لگ رہا تھا یہ میرا فائل ملوک ہے مجھے یقین ہے کہ ویڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے لیکن ڈیمانڈ تھی کہ ہم پوری ویڈیو کیپچر کریں اور پوری ویڈیو کو ہی وائس آور کریں تو میں نے پتہ اسے بہت اچھی کوشش کیا ہے کمنٹس میں اگر کوئی بھی شیٹ کو لے کے کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ کریں کانڈی شیئر بھی کریں اور یہ میری میموریز ہیں جو میں سیف کر رہی ہوں سب کے لیے واپسی میں جب میں گھر آئی گاہ چلا رہی تھی تو میرے بال بہت اچھے لگ رہی اینڈ ریف کرتے ہوئے اپنی پرسنیلٹی گروم شو ہو رہی تھی